السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ذہن میں آیا جس کا جواب آپ سے سن کر اتمنان ہوگا اسی لئے آپ کو ذہمت دے رہا ہوں وہ یہ کہ فرض نماز یا فرض نمازوں کے بعد انفرادی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا ماننے میں کوئی خباحت ہے یعنی ہمہ جو ہے اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعویٰ ربطالہ کے آگے دعا مانگنے میں آجیزی اور ان کے ساری محسوس ہوتی ہے تو آپ سے جہے گزارش ہے کہ میرے اس سوال کا جواب انعائد فرمائے بہت شکریہ دوست نحمد ہون صلی علیہ رسولیه الكریم اما بعد شیخ عبدالعز بن باز مفتر مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا جا رہا ہے ان کا جواب آپ کی خدمت بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے ایسے صورت میں وہ واضح فرما دیجئے ہم کیا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ بن باز مفتر مملکت سعودی عربی فرما رہے ہیں کہ لم يثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو رفع یدہی بعد الفریضہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ہوں آپ علیہ السلام سے سنت یہ ہے فرض نمازوں کے بعد آپ علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ آپ ذکر و اذکار میں مصروف رہتے اور دعا بھی کرتے تو فرض نماز کے بعد ہاتھوں کا اٹھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ پاتش نمازوں کے بعد کی جا رہی ہے فرائض خمس یہاں اما بعد نافلہ فلا اعلم بعد التطبع الكثير لا اعلم انہو رفع یعجی بعد النافلہ یہاں بھی نوافل کے بعد نفلی نمازوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ثبوت میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ہوں ابن نوافل کے بعد بھی اللہ البتہ رفع یعین کی جو احادیث ہیں دعا کرنے کی ان کے عموم سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ رفع یعین یعنی کہ ہاتھوں کو اس طریقے سے دعا کے لئے اٹھانا اجائز ہے اور اس طرح دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے اگر بعد الاحیان آپ دعاوں میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ اس وقت جبکہ آپ کو کوئی حاجت ہو دعا میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ری عرف عیدہ ہوا یدعو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا بالکل کر سکتے ہیں ولو من دون الصلاة اس کے لئے نماز کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نماز کے بعد ہی کریں گے بلکہ آپ بغیر نماز کے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ اپنے حاجت طلب کرنے کے لئے اللہ سے دعا کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اما اتخادوہ العادہ کلما صل رفع یدعی فالعلا ترک ذالک یہ سن لیجئے یہ بہت اہم بات شیخ بن باز نے کہیے اور یہ کیوں اہم ہے میں آپ کی خدمت میں اس کے بعد بتاؤں گا یہاں بہتر یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے کیا چھوڑ دیا جائے کہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ چھوڑنے میں ہی آفیت ہے کیوں چھوڑنے میں آفیت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے آپ دیکھیں اپنے اڈیا پاکستان میں عبداللہ حد صاحب آپ مسجد میں جائیں اور بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھیں السلام علیکم مانگنا کچھ نہیں ہے ایسے کریں گے انہوں نے کچھ نہیں مانگا لیکن اس کے باوجود بھی یا عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں گھروں میں بھی وہ دعا مانگ نہیں رہی ہیں نماز پڑھ لیا ہے بچوں کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے بچے دیکھا دیکھی ماما مامی دادہ دادی اور پتہ نہیں کنکن کو دیکھتے ہیں اور وہ ایسے کرتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں دعا نہیں مانگ رہے ہیں اس کو یہ حصہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے تو یہ شیخ بن بازے کہا رہے ہیں کہ اس کو چھوڑنا آفیت ہے یہ نماز کا حصہ نہیں ہے آپ علیہ السلام سے ایک حدیث میں وارد ہوا ہے اور وہ حدیث ضعیف ہے آپ اگر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ کبھی کبھار آپ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اسے عادت بنا لینا جیسے کہ انڈیا پاکستان میں عادت بنی ہے یہ درست نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھتے ہیں دل کو اتمنان آپ کے ہونا چاہیے اب یہ دل کو اتمنان کیوں نہیں ہوتا کیونکہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ چھوڑا ہوتا ہے اورے یار فلانا آدمی تو دیکھو یار پہلی صرف میں بیٹھ کر وہ دل لمبے دعا کرتا ہے ہاتھ جو اٹھا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا اللہ کا بہت تقرب حاصل کر چکا ہے حالانکہ یہ درست نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد دعائیں ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگی ہیں اگر یہ سنت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہوتا آپ علیہ السلام نے کیوں کہ نہیں کیا ہے آپ علیہ السلام کا عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مشروع نہیں ہے عام علیہ السلام کا صحابہ کا اس عمل کو نہ کرنا محدثین کا اس کو بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مشروع نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے عید ملاد النبی ہے لوگ کہتے ہیں عید ملاد النبی کی ممانعت کی دلیل بتا دیجئے عید ملاد النبی کی ممانعت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ خیر القرون میں کوئی نہیں کرتا تھا اب آپ کرنے لگے ہیں عوض باللہ تو یہاں اس بات کا اگر بعض الشیخ بن بازی کہہ رہے ہیں کبھی کبھار آپ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو روک نہیں رہیں آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں دعاوں میں لیکن یہ سمجھنا کہ یہ اس کا حصہ ہے اور ہر فرض نماز کے بعد یہ درست نہیں ہے بغیر نماز کے بھی آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نماز میں ہاتھ بعض لوگوں کو کیا ہے اما دعوات اللہ تیرفع فیہا مثل دعا فی خطبت الاستسقا خطبے جو استسقا کی خطبے وہ ہوتی ہیں نا بارش کی نماز اس پہ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھایا کرتے تھے آپ بھی اٹھائیے اسی طریقے سے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ ہاتھ اٹھا کر آمین آمین کہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور تو نوافل میں اگر کبھی کبار کوئی کر لیتا ہے تو شیخ بنباز کہنا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن فرض نماز میں اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے اذا صلی اللہ تمہ اس کے بعد آپ علیہ السلام ذکر و اذکار کیا کرتے تھے ہاتھ اٹھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے امید حفظہ ہاتھ ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ